موسیقی لیمو کا رس ہمیں چاہیے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ون ٹی سپون یا آپ حسبی ذائقہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اس میں ڈال دیں گے ہمگی یا آئل ون ٹی سپون ایک بول میں سب سے پہلے ہم ساری چیزوں کو ایڈ کریں گے ہم نے سب سے پہلے کالی مرچوں کا پاورڈر اس میں ڈالا ہے اب جائے گا اس میں نمک لیمو کا رس بھی ایڈ کر دیں گے اور لاسٹ میں اس میں جائے گا گی یا آئل ون ٹی سپون بہت ہی سیمپل انگیڈینز ہیں ہمیں زیادہ چیزیں بھی ریکوائیڈ نہیں ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن پیسز کو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے صرف ساری چیزوں کو اس میں مکس کرنا ہے مینز مسالہ اس میں کوٹ کریں گے ہمیں مارینیٹ کرنے کے لیے اسے کچھ منٹوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے اسے نہیں رکھیں گے جسٹ اسے مکس کریں گے سارا مسالہ اس میں ایڈ کر کے اور اسے ہم کوک کرنا سٹارٹ کر دیں گے بہت ہی جلدی یہ ریسی پی ریڈی ہو جائے گی کسی بھی گرل پین میں آپ پس بے ضرورت آئل ایڈ کریے گا میں نے ایک سے دو کھانے کے چمچ اس میں گی ڈالا ہے اسے اچھے سے پھیلا لیں گے فلیم ہم مون کر دیں گے بلکل لو کیونکہ ہم نے صرف اسے گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہیں کریں گے پین کو چکن کے پیسز اس میں رکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو دو بھی ایک وقت میں گرل کر سکتے ہو سارے پیسز کو اس میں ایٹ کر دیں گے چکن سٹیکس بنانا ایزی بہت ہے اس کا ٹائم بھی بہت ہی کم لگتا ہے لیکن اس کا ٹائم نوٹ کیسے کرنا ہے وہ امپورٹن بات ہے تو ہم نے اس کی دونوں سائزوں ہیں وہ چار چار منٹ کے لیے کک کریں گے ایک سائز کو پہلے ہم نے چار منٹ کے لیے کک کیا اب اس کے سائز تینوں کی ہم نے چینج کر دی اور اس سائز سے بھی اسے چار منٹ کے کک کریں گے تاکہ یہ بہت ہی جوسی بن اس کا بہت ہی اچھا سا کلر بھی آئے چار منٹ کے لیے یہ دوسرے سائز سے بھی کک ہو گیا ہے تو اس کے سائز ہم اگین چینج کریں گے اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ دو سے تین منٹ کے لیے یہ اندر سے بھی بلکل اچھا سا پک جائے ہم نے اسے کور کر دیا ہے آفٹر ٹو 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 ٹری منٹ سے اسے چیک کریں گے یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آ چکا ہے بہت ہی سیمپل انگیرینز کے ساتھ بہت ہی کم ٹائم میں یہ ریڈی ہوگا اب لاس ہم سٹیپ کریں گے اس پہ چیز سے اسے سالہ کور کر دیں گے چیز ایڈ کر کے ہم نے اسے کور کرنا ہے اور بالکل لو فلیم پہ اسے رکھ دیں گے جب تک ہماری جو چیز ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے یہ ہم نے کر دیا اسے کور اسے چیک کرتے ہیں ہماری چیز میلٹ ہو گئی ہے دیکھیں جی کتنا مزے کا چکن سٹیکس بلکل ریڈی ہے میری یہ بہت ہی فیورٹ ریسپی ہے انشاءاللہ جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو آپ کی بھی موسٹ فیورٹ لسٹ میں یہ شامل ہو جائے گی اسے نکال لیں گے بہت ہی مزے کا بہت ہی چیزی سے ڈیشورٹ کرتے ہیں کوئی بھی بچہ بڑا اسے ایزی لی کو کر سکتا ہے میں اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں باہر سے اس کا کتنا مزے کا کلر ہے اور اندر سے یہ بلکل وائٹ ہے اچھے سے کک ہو چکا ہے بہت ہی جوسی ہے یہ جا جا بہت ہی مزے کا چکن سٹیکس ہم نے چند منٹوں میں ریڈی کر لیا ہے آئے ہاپ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر واقعی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل مت بھولے گا فاطمہ کو دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس رسی پی کے ساتھ اللہ حافظ